اسلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیہا نسا اور میں ہوں شمائلہ نیاز یہاں شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز کراچی لاہور فیصلہ باد ملتان پشاور اور کوئٹا میں آٹے کے اونچے دھام آسمان کو چھوٹی قیمتوں سے زندگی کی گاڑی چلانا مشکل دو وقت کی روٹی کے لیے ہر وقت کی پریشانی کون مہنگائے سے چھٹکارہ دلائے گا عوام بے بسی کی تصویر پشاور میں نانبائیوں کی ہرطہ روٹی کی تلاش میں شہری مارے مارے پھرنے لگے انتظامیاں کا ایکشن زخیران دوزوں اور گرافروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز تندور بند کرنے کی کال دینے والے چار نانبائی گرفتار پنجاب میں آٹے کا بہران وزیراعلہ متحرک اہم اجلاس طلب کر لیا محکمہ خوراک کی جانب سے فلور ملس کو گندم کی سپلائی پر بھی غور کیا جائے گا آج ایک ایک قیمت اور دستیابی کے حوالے سے اقتماعات کا بھی جائزہ لیا جائے گا آج ہر بہران مصنوعی قرار آج سے کمی آنا شروع ہو جائے گی وفاقی وزیرا خوراک خسترو وقتار کی تسلیہ پنجاب میں گندم کا باپر زخیرہ موجود ہے کراچی اور خیبر وقت رخاہ کو روزانہ دس ہزار ٹن گندوں ملے کی محکمہ خوراک سندھ ان ایکشن کراچی کے مختلف علاقوں میں آٹے کے سٹالٹ لگ گئے وزیراعلہ سندھ مراد رشاہ کے ہدایت پر آٹے کی تین تالیس روپے کیلو میں فرو موشیر خزانہ احفیظ شیخ کی زیر سدارت اکسسادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج چھے نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے کا تین لاکھ ٹن گندوں درامت کرنے کے سمری منظور کیے جانے کا امکان لاہور ہائی کورٹ نے سانحہ موڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی جی کو کام سے روکنے کے حکم امترہ میں توصیح کر دی عدالت نے حکومت پنجاب کی جانب سے جواب داخل نہ کرنے پر چیف و سیکرٹری کو تمام متعلقہ افسران سمیت طرف کر لیا عدالت نے رماغ سے دیوے کہا کہ سانحہ موڈل ٹاؤن کے مقتولین کے ورسہ سے حکومت کھلوار کر رہی ہے لگتا ہے حکومت اس کیس کی کاروائی میں سنجیدہ ہی نہیں نارو والس سپورٹ سٹی کیس کی اعتصاب عدالت میں سمات نیب کی احسن اقبال کے مزید جسمانی ریمان کے استدام مسترد اعتصاب عدالت نے احسن اقبال کو جوڈیشل ریمان پر جیل بھیج دیا احسن اقبال کو ساتھ فروری کو دوبارہ پیشی کا حکم صدر مملکت آر فلوی کی نائی سی ایچ آمد قومی ادارہ صحیح برای اتفال کے آئی سی ایو اور دیگر بارٹس کا دورہ اسپتال حکام کے بریفنگ صدر مملکت آر فلوی کہتے ہیں کہ ادارہ امراض اتفال کے توسیح منصوبے کی متبادل تجاویز دی گئی ہیں موجودہ امارت میں توسیح کی گنجائش نہیں قومی ادارہ امراض اتفال میں مزید انکیوبیٹرز کی ضرورت ہے ایف ایچی ایف کا اجلاس آج بیجنگ میں ہوگا اجلاس 24 جنوری تک چاری رہے گا اجلاس میں پاکستان کا 18 رکنی بفت شرکت کرے گا ایف ایچی ایف اجلاس پاکستان کی کارکردگی کا جائزہ لے گا پاکستان اکتوبر سے جنوری تک 27 شرائط پر عمل درامت ریپورٹ پیش کرے گا امریکی معاون نائب وزر خارجہ چار روزہ دورے پر پاکستان میں موجود ایلس ویلس کی عالی حکام سے ملاقاتیں شیڈیو تو اکو ہے پاکستان سے تعلقات مزید پائیدار ہوں گے سمایہ کاری کے جاری ہداف سے تجارتی ماحول بہتر ہوگا امریکی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ممکنہ پیش رابط خطے میں ایسے حکام کا باعث بنے گی امران خان ماحولیات کے لیے آواز بلند کرنے والے پانچ آلوی رہنماؤں میں شامل ٹائم میگزین نے اپنے فرنٹ پیج پر وسریعظم کی تصویر شائع کر دی متنازہ کاروں شہریت ناقابلے قبول مسلم پرسنل لاو بہت ڈٹ گیا 79 جنوری کو پورا بھارت بند کرنے کا اعلان اتجاز روکنے کے لیے موڑی سرکار کی ایک اور چال تیلی میں تین ماہ کے لیے نیشنل سیکیوریڈی ایک نافیس پولیس کسی بھی شخص کو ایک سال تک حداست میں رکھنے کی مجاز مقبوضہ وادی میں زندگی آج بھی قید مسلسل لاکڈاؤن کے باعث صورتحال انتہائی سنگیل 179 روز سے جاری بربریت بھی حوصلے پاست نہ کر سکی مظالم کے باوجود کشمیری حق خود ارادیت کے لیے پور آسم آزاد کشمیر میں آج سے پھر شدید بارشوں اور برباری کی پیشکوئی الٹ جاری لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ چطرال دیر شانگلا پونیر کوستان میں بھی برباری کا امکان ملکی بیشتر علاقے سردی کی لپیٹ میں سکردو میں پارا منفی 21 ڈگری سینٹی گریٹ تک گر گیا کالا میں درجہ حرارت منفی 14 اور کوٹا میں منفی 5 ریکارڈ کیا گیا شہر اور گردنوخ میں بوندہ باندی پنجاب کے میدانی لاکھوں میں دھند کاراج پر قرار ہائی ویز اور موٹر ویز پر حد نگاہ کم ہونے سے ٹرافک کی روانی متاثر حکام کی یہ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کی ہدایت ٹرینیں کئی کئی گھنٹے لیٹ ہونے سے مسافروں کو پریشانی بنگردیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سے اس کے لئے قومی ٹیم کی فل تیاریاں قضافی سٹیڈیم میں شاہینوں کی بھرپور پریفٹس شویف مالک اور ہارس راوف کارل کیمپ جوائن کریں گے شہزادہ ہیری اور میکر مرکل شاہی خاندان کے سینئر فرد کی حیثیت سے سبق توش معاملہ تیپ آگئے معاہدے کے مطابق شہزادہ ہیری اور اہریہ پبلک فنڈز استعمال نہیں کر سکیں گے فوجی اعتداد بھی واپس کرنا ہوں گے شہزادہ ہیری نے اپنے حامیوں سے بھی اپنے خطاب میں کہا کہ مجھے دکھ ہے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی بدقسمتی سے یہ ممکن نہیں تھا امی تھی پبلک فنڈنگ کے بغیر ملکہ کی خدمت اور فوجی تعلق جاری رکھوں دادی اور امی کمانڈر چیف کا بہت احترام ہے ان کا اور خاندان کا شکر گزار ہوں